موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پوگئے میں عوامی کچیری میں ہوں کیسر خان تنولی ناظرین آج کی عوامی کچیری ہم نے لگائی ہے ڈسٹرک راولپنڈی تحصیل مری ہم نے دیکھا کہ سانیہ مری سات جنری کو اس ملک کے اندر بہت زیادہ افسوسناک دن تھا اور سات جنری کو ہم نے دیکھا کہ تئیس جو ہیں وہ جانے ضائع ہوگی کیوں ہوئی کس وجہ سے ہوئی کون ذمہ دار ہے کون قصور وار ہے اس ساری باتیں کرنی بہت زیادہ ضروری ہیں اور آج مری کے جو حالات ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جو آج سے بیس دن پہلے آج سے دس دن پہلے تھے آج مری کے اندر سنناٹا کیوں ہیں اور تمام تر چیزیں پہلے کی طرح کیوں نہیں ہیں اور ہم نے جو بات کی کہ حکومت کہتی ہے کہ قصور ہے پہلے پتا تھا میٹ آفسس کہتا ہے کہ تیس دسمبر اکتیس دسمبر کو محکمہ مسمیات نے ایک الڈ جاری کی اس میں بتایا گیا کہ شدید طوفانی جو ہے برفباری ہوگی بارشی ہوگی چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں تمام تر اداروں کو ہائے لڈ کیا لیکن اس کی باوجود چیزیں بہتر نہ ہو سکی اور نتائج کچھ اچھے نہ آئے اور مری کی تاریخ میں مری جو ہے اس کو اب اچھے الفاظ میں نہیں برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا اور یہ وجوہات کیا تھی کون اس کا قصور وار ہے کون اس کا ذمہ دار ہم نے دیکھا کہ چیف منشتر پنجاب عثمار بزدار صاحب بھی آئے اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کا فضائی معاینہ بھی کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام تر جو ذمہ دار افسران ہیں تمام تر اداروں کے وہ بھی آئے لیکن پہلے جب یہ سارے معاملات ٹھیک کرنے تھے پہلے جب ضرورت تھی اگر یہ ساری چیزیں پہلے ہو جاتی تو حالات اتنے کمبیر نہ ہوتے حالات اتنے برے نہ ہوتے اور قیمتی جانے تئیس لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے وہ اس مری کو وہ یہاں کے موسم کو اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرنے آئے تھے اور یہ ہر سال ایسے حالات ہوتے ہیں ہر سال لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی سروفالوں وہ مری کا رخ کریں اور مری کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کی دداد میں سیاہ جو ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں لیکن اس دفعہ حالات اتنے مختلف ہوگے اور مختلف بھی اور افسوسناک بھی اور یہ بات اتنی آسانی سے حضم ہونے والی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کی ذمہ داری نہ لے کوئی ادار اس کی ذمہ داری نہ لے پھر وہی بات ہو کہ انکوائریاں ہوں کمیٹیاں بنیں اور معاملات کلوز کر دیے جائیں اب اس کا اصل قصور وارکون ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مری کے جو تاجران ہے مری کے جو ذمہ دران ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں تھا جبکہ بہت ساری لوگوں نے ایڈمسٹریشن نے یہ کہا کہ مری کے ہوتل مالکان مری کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے بہت ظلم کیا بہت برے حالات وہاں پر ٹوریسٹ کے لیے تھے بہت برے حالات ان کو فیس کرنے پڑے کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی دونوں آتوں سے ان کو لوٹا گیا یہ کیا ماجرہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا جو کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کا جو کردار ہے جنہوں نے ادا کرنا تھا نہیں کیا ان کے خلاف کیا کروائی ہوگی میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے میں نے اسی دن بھی پروگرام کیا جس طرح یہ واقعہ ہوا کہ یہ معاملات سنبھالے جا سکتے تھے جب ایک جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ پانچ ہزار لوگ رہ سکتے ہیں اگر ادھر آپ پچاس ہزار لوگوں کو لے کے جائیں گے تو چیزیں خراب ہوں گی چیزیں بگنے کی ضرور تو یہ کہاں پر پلاننگ نہیں ہو سکی کہاں پر کس نے اس معاملے کو سریش نہیں لیا یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مری کے تمام تر ذمہ دار لوگ مری کے جو ہوتل ایسوسیشن ہیں ان کے جنرل سیکٹری ہیں راجہ یاسر ریاست عباسی صاحب یہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ جو انٹرپنیر تاجران مری ہیں راجہ تو فیل اخلاق صاحب وہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ باقی جو ذمہ دار لوگ ہیں مری کے رہنے والے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مسئلے کی حل کی طرف جائیں مسئلہ یہ ہوا کیوں یہ اتنے معاملات بگڑے کیوں کوئی بدد کو کیوں نہ پہنچ رکھا بروقت یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں اپنی بات چیت کا آغاز کروں گا راجہ یاسر ریاست عباسی صاحب صاحب آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام عوامی کی شہری میں تینکیو جی آپ جنرل سیکچنی ہیں ہوتل ایسوسیشن مری کے آپ لوگ بہت ظالم ہیں آپ جابر ہیں آپ کی اوپر بہت سنگین الزمات ہیں کہ مری کے لوگوں نے مری کے تاجروں نے اس ملک کے شہریوں کو اس ملک کے ٹورسٹس کو بلکل بیار و مددگار چھوڑ دیا ان کو لوٹا تینکیو جی قیسر تنولی صاحب کہ آج آپ نے ہمیں عوامی کے چہری میں دعوت دی سب سے پہلے میں سانیہ مری کے جو بائی شہدہ ہیں ان کی فیملی سے دلی تازیت کرتا ہوں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مری کے تاجر اور ہوتلیر ظالم ہیں انہوں نے چالیس ہزار پچاس ہزار کرائے لیے تو یہ میں مری سانیہ پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا کہ جب جمعہ کی شب آٹھ اور نو بجے کے درمیان منسٹری انٹیریر کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ مری کو آفزادہ علاقہ قرار دے دیا گیا تو اس وقت مری شہر کے اندر جو اکوپنسی تھی ٹورسٹ کی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے اس کے سراؤنڈنگ میں فورٹی سے ففٹی پرسنٹ ہوتلوں کے اندر اکوپنسی چاہ رہی تھی بعض ہوتل سکسی پرسنٹ خالی تھے اور بعض ہوتل ففٹی پرسنٹ خالی تھے جو ہی ہمیں پتا چلا تو ام نے ویدین ہاف ہنڈ آور اپنی میٹنگ کر کے فل فور تمام ہوتلز کے اندر جو ٹورسٹ فسے ہوئے تھے یا جو ٹورسٹ شہر کے اندر موجود تھے ان کے لیے ریائش بھی فری کر دی اور ان کے لیے کھانا بھی فری کر دیا یہ تاثر دینا کہ مری کے شہری نے پچاس ہزار کرایا لیا ہوتلز والے نے پچاس ستر ہزار کرایا لیا زیورات گروی رکھے ڈاکومنٹس گروی رکھے یہ سرہ سر غلط ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بائیس امواد ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے دس کلومیٹر پیچھے کلڈنہ کا مقام ہے جو سینی بینک سے جکا گلی اور کلڈنہ سے وایا کے پی کے باریاں کی طرف رستا جاتا ہے یہ اٹھارہ امواد وہاں پہ ہوئی ہیں جو جنگل کا ایڈیا ہے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہوتل نہیں ہے آپ سیٹی کے اندر بیٹھے ہیں سیٹی کے بونڈری کے اوپر بھی دوسری بات کہ ایسانیہ کا ذمہ دار کون ہے آپ مختلف چینل کے اوپر آپ دیکھیں کہ نوید اقبال اے ایس آئی کی جو آڈیو وائرل ہوئی ہیں اور کل تیب گوندل صاحب جو ان کے کزن ہیں ان کا میں نے انٹیویو سنا کہ انہوں نے کہا کہ جمعہ کی شب رات سوہ دس بجے میں نے سب سے پہلے رابطہ کیا پی ایم پوٹل پہ جب انہوں نے کہا نوید اقبال صاحب نے کہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے ہو گئے مجھے فسے ہوئے اور اس طرف کوئی ریسکیو آپریشن نہیں ہے آئیوے کی مشینری نہیں ہے کسی قسم کی کوئی مومنٹ ہمیں نہیں وہاں پہ مر رہی کہ ہم یہاں سے نکلیں دوسرا میسیج انہوں نے کیا یارہ بج کے پندرہ منٹ پہ منسٹری انٹریئر کو تیسرا یارہ بج کے انیس منٹ پہ ہوا فواد چودری صاحب کو اور وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میری سی پیو صاحب سے بات ہوئی اور سی پیو صاحب نے مطلقہ افسران کی ڈیوٹی لگائی اور لائیو لوکیشن بیجتے لے اور اس پورے ثانیہ کے اندر میں جو بلیم دوں گا وہ انتظامیہ کی نائلی میس منیجمنٹ میس جو ہے ان کی وہ منیجمنٹ تھی اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا مری کی تاریخ کے اندر آپ نائنٹی ایٹی سکسے مری کا ٹورسٹ یہاں پہ بال ہے اور جس جگہ آپ بیٹھیں یہ دو سو سالہ تاریخ رکھتا ہے یہاں پہ کبھی ایسا واقعہ ہوا یہ چیز جاننی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں مری کے اندر اگر میں آپ کو ویسے ایک رف فکر دے رہا ہوں پچاس ہزار لوگوں کی آنے کی گنجائش ہے یا پچاس ہزار گاڑیاں آ سکتی ہیں ایک لاکھ گاڑی یا ایک لاکھ بیس ہزار گاڑیاں آئیں گے تو وہاں پر کیسے ان کو آپ ان کو اکومنڈیٹ کریں گے کیسے ان گاڑیوں کی پارکنگ کا مدورس کریں گے یہ پرابلم بھی رہا یہ پرابلم بھی تھا اور سب سے بڑی بات ناظرین یہ یہ قصور وار ٹھہرانا پھر وہی بات ہے کہ بحیثیت قوم ہم سب کا یہ مسئلہ ہے ہم سب لوگ اس کے اندر قصور وار ہیں کیونکہ ہم لوگ سبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہم لوگ بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں اور جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹرافک جائم ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی لائن لائن کو چھوڑ کے دوسری لائن میں چل جائیں جب ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ قراب ہوتی ہیں ٹرافک جائم ہوتا ہے اور جب ایسی صورتحال ہو کہ آپ کو شدید برفباری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہو تو پھر صورتحال اور مختلف ہو جاتی ہے پارکنگ گاڑیوں کی آمد کا زیادہ ہونا یہ بھی آپ لوگ تو چاہتے ہیں ہٹل ایسوسیشنز مری کے لوگ تو تاجر تو چاہتے ہیں ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ آئیں اب آہ پچھلے کچھ دنوں سے جب یہ ٹورسٹ نہیں آرے راستے بند ہیں تو آپ لوگ پریشانی میں ارتلائیں تو ان کے لیے آگے پارکنگ کا ان کے لیے اکوموڈیشن کا مری کے اندر اتنا بندوبست ہے اتنے لوگوں کو آپ سوال سکتے ہیں کیسے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھیں جو فیکٹ ان فیگر میڈیا کو دیے جا رہے ہیں کہ ایک لاکھ گاڑی انٹیر ہوئی یہ گلت بات ہے فواد چودری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فواد چودری صاحب نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک لاکھ بلکل غلط کہہ رہے ہیں میں ل garments بلکل غلط بول رہے ہیں میں لفظ جھوٹ رہے ہیں استعمال کر رہا ہوں غلط بھیعانی کر رہے ہیں غلط بھیعانی کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بود کی رات بودھ کے دن ستنہ آزار گاڑی انٹر ہوئی جمرات کو بیس ہزار گاڑی انٹر ہوئی جمعہ کو اکیس سے بائیس ہزار گاڑی انٹر ہوئی یہ تین دن کا ڈیٹا ایک لاکھ میں جاتا ہے ایک لاکھ گاڑی جب انٹر ہو کسی ہل سٹیشن میں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس فیکٹ اینڈ فگر کیا ہیں ٹول پلازے کے ہیں ٹیل ٹول پلازے پہ اگر پندرہ ہزار گاڑی انٹر ہوئی تو وہ اے جے کے بھی جا رہی ہے ہم لوکلیرز بھی ہیں اس میں پنڈی سلام آباد کے بھی ہیں اس میں آپ میڈیا پرسن بھی ہیں اس میں سارے سیاہ نہیں ہیں ہمیں تو آپ دیکھ لیں کہ آج بہتر گھنٹے سے بھی اوپر ہو گئے چوتھا دن ہے کہ مری کو سری نگر بنا دیا گیا مری کے اندر زنجیریں لگا کے مری کو بند کر دیا گیا کسی قسم کا ٹورسٹ آ نہیں سکتا مجھے یہ بتائیں کہ یہ مری جو ہے یہ پاکستان سے الگ ہے تین فٹ سنو تین فٹ سنو پڑی ہے تین فٹ جو منظر کشی کی گئی جو حالات دکھائے گئے ان کو دیکھتے ہوئے انگامی طور پر اداروں نے اپنا کام کیا ان کے پاس اوپشن نہیں تھا جب وہ کہتے ہیں کہ برف باری شدید ہوگی جب وہاں پر لوگ فس گئے اور ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچا تو پھر مجبوراً اس طرح کے سٹیپس لینے پڑے اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑی ادروائز اگر اور لوگ آ جاتے یا لوگوں کو پہلے لوگوں کو نکالا نہ جا سکا صحیح طرح سے تو پھر چیزیں اور خراب ہو جاتی فعل اخلاق سب سے بات کرتے ہیں سر جی آپ کی بات اپنے جگرے پر ٹھیک ہے باہر یا لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو لوگ نہیں مان رہے لوگ یہ کہتے ہیں یا جو یہ اس وقت جو صورتحال دکھائی جاری ہے بتائی جاری ہے جو اس وقت آہ مندر کشی کی گئی پچھلے پانچ سی دنوں میں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کو لوگ آہ اس کو مان رہے ہیں آپ کا موقف کوئی سننے کو تیار نہیں ہے آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی وجہات کیا ہے کیا وجہ کیا بنی ہے اس کی پچھے کیسے بھائی بہت شکریہ اکیٹو انظمیہ کا بھی بہت مربانی کہ وہ اس دوک کی گھڑی میں ہمارے ساتھ یہاں ماری میں کھلی کچھاری لگائی ہے ان نے بات یہ ہے کہ کیسے بھائی برفیں اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی ہیں اور اس سے زیادہ پڑھی ہیں معمول سے زیادہ تو نہیں پڑھی نہیں نہیں معمول سے اکان میں اس سے سن دوہزار اکان میں میں اس سے زیادہ برف پڑھی تھی اور اس سے بہت زیادہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی ہیں یہاں پہ جو انتظامیاں تھی اس نے ٹوٹل ایک میٹنگ یہاں کے سٹوئے کوڑل سے ان کے ساتھ کی ہے اس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے نفری زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے مشینے فلاں فلاں پائنٹ پہ آپ نے مشینے کھڑی کرنی ہے کہ جو ہی برف شروع ہو تاکہ مشین اس طرف سے چلنی شروع ہو جائے اس طرف سے بھی چلنی شروع ہو جائے تاکہ برف زیادہ نہ پڑے اور رستے کلیر ہونے شروع ہو جائیں اب صاحب لگا لیں کیسے بھائی آپ کے کہ جو مشینوں کے اندر ڈیزل ہی نہیں تھا وہ مشینے کیا خاک چلتی اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ مری کا بائیکارڈ کا سسٹم اس سے پہلے بھی چلا ہے یہ کوئی میں اس کا ذکر دیکھیں مری بائیکارڈ ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ میں وہی بات کر رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں نا یہ ایک مقصود لابی ہے مقصود سریعے کے لوگ ہیں جو مری کو فیل کرنا چاہتے ہیں اللہ فیل مری کو نہ کرے باقی کوئی ہستی اس کو فیل نہیں کر سکتی مری کے کاروباری لوگوں کا اس میں کوئی قصود نہیں میں یقین جانے آپ کہ سر بھائی کہ جو اے ایس آئی نوید صاحب سے وہ جو شہید ہوئے ہیں بچوں کے سمیت ہمارے لوگ وہاں ان تک بھی پہنچیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ مہرائے مہربانی بچوں کو ہمارے ساتھ دیں آپ آئیں ہمارے ساتھ یہ ساتھ اسمانیاں ہماری مسجد ہے وہاں پہ کیم پہ لگایا ہوا ہے ہم نے ہم آپ کو وہاں تک چھوڑتے ہیں انہوں نے مدبہ چادر وغیرہ موہ پہ لکھی بھی تھی کہ برو بہت زیادہ ہو رہی تھی انہوں نے کہا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم نوکل لوگ ہیں انہوں نے کہا یار میں اپنی گاڑی چھوڑ کے نہیں جا سکتا میری تیس لاکھ کی گاڑی ہے ساتھ میرے بچے ہیں مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے آپ کون ہیں ہمارے لوگ تو ان تک بھی پہنچیں ہم نے تو وہاں تک بھی کوشش کی ہے یار کہ یہ بھی بچ جائیں اللہ کی قسم ہمارے لوگ ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہمارا چہرہ لوگ دکھا رہے ہیں نا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہم بالکل جو ہمارے باس سیاہ آتے ہیں ہم ان کی دل و جان سے ان کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں تو ہماری روزی روٹن چلتی ہے ہمارا کروبار چلتا ہے یہ جو یہ جو چہرہ آ دکھایا گئیا وہ چہرہ بن گیا ہے اس کو آآ اٹانے کے لیے اپنا اصل چہرہ دکھانے کے لیے آپ لوگ کی کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو کہیں یہ بات یہ ہے کہ سب سے سٹونگ ذریعہ ہمارا میڈیا ہے جب تک میڈیا لوگوں کو ہمارا اصل چہرہ نہیں دکھائے گا جس طرح آپ ہمارے ساتھ آکے بیٹھیں ہم سے انٹرویو لے رہے ہیں ہم آپ اپنی بات آپ کو بتا رہے ہیں آگے جا کے آپ نے برطانی احساب کہ یہ بات چل رہی ہے میڈیا یہ چیز بتا سکتا ہے میڈیا لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ مری کے ایسے لوگ نہیں ہیں بالکل ہم ایسے لوگ نہیں ہیں یہ میڈیا کے ایک کردار ہے کہ یہ مری میں رش پڑی ہے میڈیا دکھاتا ہے ہو رہی ہیں تو لوگ آتی میڈیا دکھاتا ہے کہ چیز ہو رہی ہے تو لوگ رکھتے ہیں یہ بات ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کا ناجیت فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہاں سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے لوگوں سے کے پیسے لیے جاتے اور اضافی پیسے جو جایز پیسے ہیں وہ اپنی جگہ میں اضافی پیسے پانی کی بوتلیں کہتے ہیں پانچ پانچ دینی پھر آپ نے دیکھا کہ جانبوچ کے ایسی ویڈیوز بھی آئی کہ برف روڈ کے اندر پھینکی جاری تھی ان لوگ کو ریسٹ کیا گیا جی وہ لوگ کون ہیں دیکھیں جو جیس جیپ والے کو ریسٹ کیا ہے انہوں نے اس نے اس گاڑی کو نکالنے کی کوشش کیا اور نکالی ہے گاڑی اس کو یہ سزا ملی ہے اب وہ تو دیکھا جارت اس ویڈیو میں کہ وہ روڈ کے اوپر برف پھینک رہے ہیں دیکھیں میری سننے جہاں پہ مارکیٹیں ہیں اب وہ برف ان کے چھتوں سے گرے گی تو اپنے دروازے کے آگے تو اگر گرتی جائے گی تو ان کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا انہوں نے درمیان میں کرنی ہے پھر مشین آگے اس کو اٹھاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ غلط بات ہے کہ لوگوں نے پسایا ہے ان کو لوگوں نے لوگوں کی مدد کی ہے اور جنون مدد کی ہے یہ بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی لوگ مدد کرتے رہے ہیں یہ جو تأثور دے رہے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں اگر کسی نے کی ہے یہ بات ہمیں اس کا بتائیں میں نے کالبی انٹرویو میں پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے اللہ کی قسمہ موجودیوں کا آر اس کے گلے میں ڈالیں گے اس کو سزا دیں گے اس کو مری کے رنے نہیں دیں گے اس کو مری میں آپ ان لوگ کی شناخت کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے اگر کوئی بھی زیادتی کرتا ہے کیونکہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ ایک دوستر کو جانتے ہیں اور لوکل ہیں آپ کو آپ کے لیے تو مشکل نہیں اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو اس کی شناخت ہو سکتی ہے اگر کوئی میں بلفرج میں کسی شخص ہی شناخت کرتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں یا میں نے خود یہ چیزیں بائی کی وہاں سے اور مجھے ایک پانچ روپے کی چیز اگر پچاس روپے میں دی گئی جی تو ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے ان کی خلاف کیوں نہیں ہو سکتا ہے کیا ترینگی میں ایز عظیمان تاجران کے صدر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ایک آدمی بھی میرا نکل آئے میں سب سے پہلے میں اپنا استیفہ دوں گا ندیم اخلاس اباس صاحب آپ سے بات کروں گا لیکن ناظرین پروگرام میں وقت تجھے تیک بریک آپ بریک لیں گے واپس آئیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی کچیری میں ہوں کیسر خان تنولی مریض سے پریلاس موسیقی جو ناظرین بریک کے بعد کی دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش شام دید پروگرام ہے عوامی کچیری اور آج ہم موجود ہیں مری کی مری میں ڈسٹرکٹ آلپنڈی تحصیل مری اور ہماری صدر موجود ہیں یہاں پر ہوتل ایسوسیشن کے ذمہ دار لوگ اور انٹرمنٹ آجان کے ذمہ دار لوگ ان سے بات چیت کی اب ہم لوگ بات کریں گے ندیم اخلاص اباسی صاحب سے اور یہ ہیں پریزنڈ سٹیزن فورم مری کے سر ایک تو بتائیے کہ کہ سٹیزن فورم کیا کام کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں مقاصد کے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ ستنوزی صاحب میں آپ کا کیٹو کے ٹیم کا جناب جو ہمارے پریڈیسٹر صاحب ہیں ان کا شکریہ کہ آپ نے سانے مری کے اوپر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ مری آئے اور اہلیان مری کا موقف جاننے کی آپ نے کوشش کی ہے سٹیزن فورم مری یہاں پہ مری شہر کی سب سے پرانی تنظیم ہے اور یہاں پہ سیول سوسائٹی کو ریپیزنٹ کر رہی ہے انجمان تاجران اوٹل اسوسییشن اور دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے ذمہ داران ہمارے ممبران میں سے ہیں اور یہ غیر سیاسی جماعت تو دوسری یہ بات کہ سانے مری کے حوالے سے کہ اس پہ بہت ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں اور کل ہمارا نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے اہلیان مری کا موقف ہم نے وہاں پہ پیش کی ہے تین باتیں ہیں اگر آپ اس سارے سانے کو دیکھیں تو تین چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس کا ذمہ دار کون ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ادارے اس وقت مری میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں پیشلے ایک ہفتے سے سرجول کے بیٹھے ہیں تمام طرح بڑے بڑے افسران ہم نے دیکھا ہے ایک ہفتے سے جس میں سی پیو ساہبان سی ٹیو ساہبان ڈپٹی کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب سیکٹری پنجاب چیف سیکٹری پنجاب بھی تشریف لے کیا ہے چیف منسٹر بھی انہوں نے بھی فضائی دورہ کیا تو اس چیزیں اگر پہلے ہو جاتی تو مناسب تھا جی تنوزی صاحب میں سب سے پہلے ہی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بروز جو ہے مری میں پڑتی ہے اور انتظامیہ نے اس کا کنٹرول روم جو ہے وہ زلہ راولپنڈی میں رکھا ہوا کنٹرول روم تو مری میں ہونا چاہیے پھر یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پہ ایڈمنیسٹیشن کے لوگ تھے جو افسران تھے وہ محض سوشل میڈیا کی حد تک محدود رہے ہیں اور انہوں نے چند مخصوص ایریاز کو چھوڑ کے باقی مری کو فوکس ہی نہیں کیا جیسے ایک نوید اقبال صاحب کی آڈیو جو ہے وہ سولنگ انٹے پہلے ریلیز ہو رہی ہے وہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچایا جائے اور وہ عالی حکام سے بار بار جو ہے وہ اس حوالے سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری ہیلپ کریں میرے ساتھ بچے ہیں اور سی ٹیو سے بھی بات ہو رہی ہے سی پیو صاحب سے بھی ہو رہی ہے ایسی صاحب سے بھی ہو رہی ہے ڈی سی صاحب سے بھی ہو رہی ہے لیکن میرا یہ پہلا سوال ان سے بنتا ہے اس نائل انتظامیہ سے کہ نوید اقبال نے جب آپ کو مدد کے لیے پکارا تو ادارے جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے ان کی بات کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا اور ایسی دفتر سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر نوید اقبال مدد مانگتے ہوئے اپنے بچوں سمیت اس نے جامع شہادت نوش کیا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ مری کے اوپر آتی ہے اور جیسے آپ نے یہ بات کی کہ سی ایم پنجاب صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں سی ایم پنجاب صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے کام تو ان کا یہ بنتا تھا کہ وہ کہتے کہ جو جو اداروں کے یہاں پہ ذمہ داران ہیں ان کی نائلی کی وجہ سے یہ سانیہ ہوا ہے سب سے پہلے میں ان کو برطرف کرتا ہوں تاکہ ان کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوتی ہے یہ تو وہی چیز ہے نشستن گفتن برخواستن آئے بگے گئے چلے گئے یہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی دیکھی انکوائری ہوئی انتظامیاں کو آہ نوٹسج جاری کیے گئے کہ ہم لوگ اس کے پر انکوائری کر رہے ہیں چیزیں ہم لوگ منظر عام پر لائنگ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں دھول کی طرح بیٹھ جاتی ہیں دیکھیں جو انکوائری کرنے والے لوگیں وہ کون ہیں انہی کے افسرانے وہ کہتے ہیں بہنس کی بہن بہنس ہی ہوتی ہے انہوں نے تو ان کو ضرور جو ہے وہاں پہ کور کرنا ہے اگر انکوائری کمیٹی آپ نے وہاں پہ بنائی ہے تو سی ایم صاحب کو چاہیے تھا سب سے پہلے آپ اہلیان مری کے جو ہوتل اسوسییشن ہیں انجمن تاجران ہے سیٹیز ان فورم ہے اور یہاں کے جو سٹیک اولڈر ہیں ان کو اس کے میٹی میں رکھتے وہاں پہ تو انہوں نے اپنے ہی بندے بنا دیئے ہیں نا تو انہوں نے تو ان کو ضرور وہاں پہ کور کرنا ہے جو چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں میڈیا پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں وہ تو مری بائیکارڈ کا جو ٹرنڈ ہے یا جو مری سے لوگوں کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے منع کیا جا رہا ہے یہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے لوگ یہ چیزیں نکال رہے ہیں تنولی صاحب مری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ پہاڑوں کی ملکہ ہے ملکہ کوسار اسے کہا گیا اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں پاکستانی قوم ہے وہ مری کو نہیں چھوڑ سکتی اور اہلیان مری جو ہے وہ پاکستان سے الگ نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں اور سارے پاکستانی آپ اس میں یہاں پہ سیزن کے اندر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ سیاد کے لیے آتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی نیگٹیو جو ہے وہ چہرہ مری کے لوگوں کا دکھایا جا رہا ہے تو اس کا ایویڈنس ہم نے آن دی ریکارڈ آ کے آپ کے میڈیا کے اوپر چینلز کے اوپر آ کے کہا ہے کہ آپ اس کا ہمیں ایویڈنس دیں سب سے پہلی یہ بات کہ اگر جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ستر ہزار روپے ایک دن کا کرایا دیا ہے تو میں نے وہاں پہ کل پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ وہ بندہ ایویڈنس کے ساتھ آئے چاہے وہ کراچی کا ہے لاہور کا ہے فیصلہ باد کا ہے پشاور کوئٹا کہیں سے بھی ہے ہم آنے جانے کی اس کی ٹریولنگ کا کرایا بھی اس کو دیں گے ستر ہزار روپے بھی اس کو واپس کریں گے اور اس ہوتل والے کے خلاف کانونی کاروائی بھی کریں گے اس کے خلاف جو ہے اس کی تاعیات رکنیت کو بھی ختم کریں گے میز مفروضوں کے اوپر بات نہ کریں میز جو ہے وہاں پہ چاند لوگ جو ہیں ایک ٹک ٹاکٹر ہیں یہاں پہ وہ اڈے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ مری کے لوگوں نے بڑا مجھ سے کوپریشن کی ہے ہوتل کی انتظامیہ نے کی ہے گائیڈز نے کی ہے ڈرائیورز نے کی ہے جو وہاں پہ ریڈی با نے انہوں نے ہلپ کی ہے جب وہاں پہ وہ فیصلہ بات پہنچتے ہیں تو پاپولر ہونے کے لیے وہاں پہ جناب یہ ایک مشہور ہونے کے لیے ان کی وہی دوسری ویڈیو آ جاتی ہے کہ نہیں انہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے کوئی ایویڈنس کے ساتھ آئیں کوئی پروف کے ساتھ آگے بات کریں ہم بالکل ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں کسی غلط کام کو ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے کسی غلط بات کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کا دکہ نے بھی کہ قبول تو کیا شروع میں یہ حکومتی تھوڑی سی کتائی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے ایڈمسٹریشن کی طرف سے لیکن بعد میں وہ معاملہ انہوں نے بھی گول کر دیا ہے شہباز گل صاحب نے فرمایا جی کہ معمول سے زیادہ برف باری ہوگی چھے سات فیٹ برف باری ہوگی تو اس لیے چیزیں شہباز گل صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہاں پہ کہ میں گورنر راوس ہم نے اس لیے نہیں کھولا کہ اس کے گیٹ کے اوپر دس فٹ برف پڑی ہوئی تھی یہ سرہ سر جوٹ اور غلط بیانی کے اوپر ہے یہ گورنر راوس صاحب مری آئے ہوئے جا کے آپ دیکھ لیں وہاں پہ یہ سو فیصد غلط بات ہے دیکھیں آپ کی قوم قوم جو ہے وہاں پہ سانیہ کا شکار ہوئی ہے بائیس لوگوں کی جانے گئی ہیں اور آپ کے وفاقی وزراء جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک تئیس لوگ جو ہیں وہاں پہ ایک مسخرے بازی کر رہے ہیں بھئی اس کا حل نکالیں انتظامیہ کا کام کیا ہے ریاست کا کام کیا ہے اداروں اور گورنمنٹ کا کام کیا ہے آپ اپنے فیلیرز کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے دیا یا آپ کے دوست جو ہیں وہ مری کے اس مصبت کے چیرے کو کیوں نہیں دکھارے آپ ینگ ہیں یوت ہیں اس مری کی اور اس جماعت کی پاکستان طریقہ انصاف کی کیا کہیں گے یہ جو چیزیں ہیں ان کو دیفنٹ کیسے کرے گی گورنمنٹ آپ لوگ آپ کی جماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تنولی صاحب آپ کا شکریہ آپ مری آئی اور آپ نے پروگرام کیا اور میں یہاں پہ بینگ اپولیٹیکل ورکر سوشل ورکر اور ایک محب وطن پاکستانی اور مری کا فرزند ہونے کے ناتے سے آپ سے بات کروں گا ایک جماعت کی حیثیت سے جماعت کا نمائندہ یا جماعت کا رینما ہونے کے ناتے سے بات نہیں کروں گا میں آپ کو اور کسی ایسی چیز کو میں ڈیفنڈ نہیں کروں گا یا پروٹیکٹ نہیں کروں گا جو غلط ہوئی ہے ایک بات میں وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کی نیالی تھی وہ نیالی ہے وہ نیالی ہوئی ہے یہ ہم مانتے ہیں اور بندہ مانتا ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بینگ اپولیٹیکل ورکر یا سوشل ورکر اگر میں بات کروں تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اون گراؤنڈ جائیں اور لوگ نکلے انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا ایون کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں ایک مثال میں نے ایسی دیکھی کہ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے گھر میں مرگیاں رکھی ہوئی تھی اس کے جو انڈے تھے وہ عبال کے لے کے آیا کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میں اس کا آئی ویٹنس ہوں لوگوں نے پیش کیا ریپورٹ ہوا وہ تو کہتے کہ ایک 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 ہزار روپے کا فروخت ہوا پکوڑوں کی دو پلیٹیں چار ہزار روپے کی فروخت ہوئی یہ یہ لوگ یہ کون لوگ تھے یہ جو باتیں گے جس طرح اندیم بھائی نے کہا یا دیگر آہ راہ صاحب نے کہا کہ آپ اس کا ایویڈنس دیں جب آپ پیش کریں گے ان لوگوں کو اوم کٹہرے میں لائیں گے تو وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ محبت وطن نہیں تھے یا ان کا ایجنڈا کوئی اور تھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس بات کو ہم لوگ کیسے آہ کلیر کریں گے کیسے اس کی اوزار رہے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو کہا نا کہ آپ ایویڈنس دیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ ظاہری بات ہے ایسے لوگ محبت وطن نہیں ہوتے وہ پی رول پہ کام کرتے ہیں اس حیات کو جو ہے وہ گمنام کرنے کے لیے یہاں پہ یہ 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 ایریا جو ہے مری کا یہ ایکسیسیبل ایریا ہے یہاں سے آپ فیضاباد سے یا اسلام آباد سے یہاں تین سو روپیہ دے کے کرایا یہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ برف باری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس چیز کو وہ مکروہ کرنے کے لیے پسے پوش ڈالنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو استعمال کر کے پی رول پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ مری کی سیاد کو بدنام کیا جائے اور انشاءاللہ اللہ عزیز ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ سارے لوگ اس چیز کے شاہد ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز مزاتی طور پر بھی اور یہ سارے لوگ ہم کھڑے ہوں گے اور اس سیاد کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا بھی سیاد تو بند ہو رہی چاہیے موجودہ حکومت اور ہمارے پرائیم ریشنر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے اندر سیر و سیاد کے مواقع فرام کرنا ہماری سب سے اولین ترجیح ہے اور جب سے گورنمنٹ بنی اور گورنمنٹ بننے سے پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ سیاد کے حال سے بات کی اور میں اس کے حال سے اکثر بات کرتا ہوں کہ قدرتی حسن اللہ پاک نے ہمیں اس ملک کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے اور اب ہماری جو کچھ کمزوریاں ہیں ان کو ہماری سے مراد ہماری گورنمنٹ کی ہمارے اداروں کی اگر وہ ان کو ٹھیک کر لیں تو یہ ملک سیاد کے حال سے بہت خوبصورت ملک ہے یہاں پر پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کی اگر سانیات ہوں گے اس طرح کی کوئی چیز ہوگی فیڈل کیپٹل سے تقیباً پینتالیس منٹ کی ڈرائیف پہ چیزیں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی انتظامیہ ان کو کنٹرول نہیں کر پائے گی ادارے خاموش ہو جائیں گے ذمہ دار افسان گھروں میں سوئے ہوں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی ایسی آہ جو آہ تاریخ کے اندر چیزیں اگر آ جائیں گی کہ ایک ہی دن میں ایک ہی دن کی پرفباری سے یا ایک ہی دن آہ روڈ کی اوپر لوگوں نے بائیس تیز لوگوں نے جان دے دی تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بے کپ بریک لیں گے واپس آئیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مری سپرہ راست عوامی کچہری موسیقی جی ناظرین بریک کی بات ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام میں عوامی کچہری اور میں ہوں کیسر خان تنولی ناظرین آج کی ہماری عوامی کچہری عوام کے بیچ میں ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں عوام کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج سانے مری کے حوالے سے سانے مری کیوں پیش آیا اور سانے مری کی ذمہ داروں کے ساتھ کیا ہوگا سانے مری کی ذمہ داروں کے خلاف کیا کروائی ہوگی آہ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر ابھی صرف بات چیز چل رہی ہے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ذمہ دار افسان جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ ایک رپورٹ مرتب کر رہے ہیں وہ رپورٹ جو ہے چیف میسٹر کو اور پرائم میسٹر کو جو ہے جائے گی چیف میسٹر پنجاب اور پرائم میسٹر آف پاکستان کو اور اس کے بعد تتا چلے گا کہ کس کی غلطی تھی اور کس نے کیا کیا لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ واضح نہیں ہے کہ تئیس لوگوں کی جانے گئی ہیں ان تئیس لوگ کے فیملیز کو ان کے خاندانوں کو کون جواب دے گا صرف آٹھ ہٹھ لاکھ روپے دے دینا ہی کافی نہیں ہے اور اس سے ٹورس کو اس سے ٹورزم کو کتا نقصان پہنچا یا پہنچے گا اس کے پر بھی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عامر عباسی صاحب عامر عباسی صاحب آپ کلڈنہ سے ہیں اور کلڈنہ کے پاس یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں پر ہی لوگوں کی جانے گئی کیا کہیں گے کیا صورتحال تھی قیسر بھئی قیسر بھئی آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ قیسر بھئی کلڈنہ میں موجود تھا اور جمعہ والے دن کیا اس سے پہلے سے لے گا انتظامیاں نام کی چیز کلڈنے میں نہیں تھی ٹوٹل دو تین وارڈن والے تھے ہم بروری سے پیدل جب کلڈنہ میں پہنچے ہیں تو شکین کہہ رہے ہیں سانی بھیک چوک کے اندر صرف دو وارڈن والے کھڑے تھے اور دو وارڈن والے ایک کلڈنہ چوک کے اندر کھڑے تھے اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ وارڈن کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے کہ وارڈن والے اگر موجود ہوتے تو لوگ دو دو تین تین لائنے نہ لگاتے اور اس کے بعد سب سے بڑی اگر کسی نے غفلت کی ہے کہ دو دو تین تین لائنے ایسی تنگ روڈ آئے ہیں جب یہاں پر دو دو تین جائم ہی ہوگا پھر تو پھرس جائیں گے جی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وارڈن اور یہ کلڈنہ میں یہ ستیال بنی جی جی تین تین لائنے بنی ہیں اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اس سے زیادہ بڑا پڑتی رہی ہے کیسر بھائی اور یہ ہوتا ہے رہا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی آئی وی والے میٹنگ کرتے تھے تو سب سے پہلے ایک مشین وہ کشمیر پوائنٹ کھڑی کرتے تھے دو تین مشینیں جگہ گلی کھڑی ہوتی تھی ایک پی سی کی طرف جاتی تھی جب برب پڑتی ایک لور جو آنا لانس کالیج کی طرف جاتی ایک جی پیو کی طرف آتی اور اسی طرح تین چار پوائنٹ ہوتے تھے جہاں پہ نمک ہوتا نمک والی گاڑیاں کھڑی ہوتی اور اس برف کے دوران تو میں کہتا ہوں جناب آئی وی کا نام و نشان نہیں تھا اب آئی وی کے نیچے شوالہ کے اندر لوگوں نے چندہ کر کے جو آنا مشین والوں کو جو آنا ڈیزل ڈلوا کے دیئے تو سب سے بڑی غفلت جو گیارہ مہینے ہمارے آئی وی ہوتا ہے صرف تنخواہ لیتی ہے کوئی کام مری کے اندر آئی وی والوں کا نہیں ہوتا صرف ایک مہینہ ان کا ہوتا ہے سردیوں میں برف کا اور وہ بھی تین سالوں کے بعد برف پڑی ہے اور وہ انہوں نے جو آنا بالکل آئی وی نہ ہونے کے برابر انہوں نے کام کی ہے مری کا بائیک آٹ کے اوپر اب لوگوں کے دماغ بن گئے ان دماغوں کو تبدیل کرنے کے کچھ بڑھ کے کرنا ہوگا کچھ چیزوں کو واضح کرنا ہوگا عبدالوحید وی سب آپ بتائیے کہ آپ جنرل سیکچی سپس لیبر ونگ مسلم نون کے اپوزیشنل لیڈر شباز شریف صاحب نے بڑا شور شعبہ کی اور نے کہا جی کہ حکومتی نالائکی نائلی ہے حکومتی نالائکی اور ایڈمسٹریٹیو چیزیں تو خراب ہوئی ہے ہمارا کتنا قصور ہے مری کی لوگوں کا دیکھیں کیسر بھئی بات یہ ہے کہ میاں محمد شباز شریف نے میکمہ ہائیوے کو نئی مشینری دی تھی دوزار آٹھ سے تیرہ تک وزیرالہ پنجاب رہے تیرہ سے پھر رہے وہ اور اٹھارہ تک اور انہوں نے مری کے لیے بہت کام کیا انہوں نے نئی مشینری دی جو انہوں نے دیکھی نہیں اس کو سٹارٹ تک بھی نہیں کیا تو کی طرح ہے مشینری وہ مشینری سنی چوکس میں پہنچائی جاتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا اور دوسرا سنو کا یہ پرابلم ہے کہ سنو جب سٹارٹ ہوتی ہے تو نمک والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ روڈ پہ چل پڑتی ہیں وہ نمک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ برف جو ہے روڈ پہ نہ جمعے اور یہ ان کی غفلت ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور نمک والی گاڑیوں کو روڈ پہ نہیں بیجا پہلے اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم بنی ہے اور جب ان کو پتا تھا دو بجے کے بعد کہ ایوی سنو فال ہے یہ کولڈنا میں اعلان بھی کر سکتے تھے وہاں لوگوں کو اویرنس دے سکتے تھے کہ آپ اس روڈ پہ نہ جائیں یہ روڈ ڈینجرس ہے آگے سنو زیادہ ہے تو آپ یہاں سے واپس جائیں انہوں نے لوگوں کو پوچھا نہیں اور یہ کولڈنا سے رتی گلی تک جو ایریا ہے یہ جنگل والا ایریا ہے جہاں یہ پرابلم ہوئی ہے اس سے آگے عبادی والا ایریا تھا لوگوں نے پوری لوگوں کے ساتھ تامند کی ہے وہاں کوئی پرابلم پیش نہیں رش اس سے پہلے بھی مری ہوتا رہتا ہے جس نے ازادی ہو ہیپی نیوئیئر ہو نیوئیئر پہ یہاں پر بہت زیادہ رش تھا بہت زیادہ رش تھا لیکن کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہ کہتے ہیں ایک لاکھ سوا لاکھ گاڑی داخل ہو گئی ایک لاکھ سوا لاکھ گاڑی داخل ہو کوئی طوفان نہیں آتا اگر منجمنٹ صحیح ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کی منجمنٹ صحیح نہیں تھی ان کی بالکل تیاری نہیں تھی اور یہ مکمل طور پر مائکمہ ہائی وے اور پوری انظامیہ فیل ہو مطلب کہ آپ کبھی یہی ماننا اور کہنا ہے کہ انتظامی یہ فیلئر ہے اور انتظامیہ کی کتائی کی وجہ سے یہ تائی سموات ہوئی ہیں مری کی لوگوں کا ہوتل اسوسیشن کا اور باقی ذمہ دار لوگوں کا کوئی رول نہیں نہیں ہوتل اسوسیشن کا کوئی اس میں کوئی قصور نہیں ہے مری میں دو ازار سے لے کر بیس ازار تک کمرہ ملتا ہے یہاں بیس ازار والے میں کمرے میں کوئی رہنا پسند کرے تو آملات میں یہ بات مانی جاتی ہے آملات میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن جب اس طرح کی کوئی سخت ازار بن جائے یا لوگوں کا رش ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں سر آپ میں کہتا ہوں ناران چلے جائیں جی گرمیوں میں میرے پاس کسٹومر آئے ہیں انہوں نے کہا ناران میں ہم نے ایک دن کا بیس ازار کمرے کا دیا ہے یہاں میں تین دن کے لیے دس ہزار کا کمرہ ملے یہ تو لوگ اچھے ہیں وہ وہاں راش ہوتا ہے تو وہاں ریٹ نہیں وہ زیادہ لیتے وہ بھی روم کے زیادہ لیتے ہیں تھوڑا سا لوگ بڑھا دیتے ہیں اتنا نہیں ہے ظلم کے کسی نے پچاس ساٹھ ہزار لے لیا ہے یہ باتیں غلط ہیں توٹلی غلط ہیں علیم صاحب سے بات کروں گا جماعت اسلامی سے آپ علیم صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ کے لوگوں نے بھی یہاں پر اس وقت ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا جماعت کی لوگوں نے بڑا اہم رول پلے کیا باقی اداروں کی کیا پوزیشن تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آہ ہائی وے والے کیسے وہ کام کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں جو مسئلہ ہوا ہے قدرت کے طرف سے ہوا ہے اور تیز جانے چلے گئی ہیں اس پہ ہمیں بھی دلی افسوس ہے اور ان کے ساتھ ازار یہ سارا فیلئر ہے انتظامیہ کا انتظامیہ موجود تھی گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے یہ جو گورنمنٹ آئی اس نے کہا جی کہ ہم آئیں گے گورنہ ہاؤس خالی کریں گے پنجاب ہاؤس ہے سرکاری ادارے تھے کوئی ایک بھی نہیں خالی ہوا مالی امداد کا میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں ہم نے دیکھا کہ ممبر قومی اسمبلی اصلاقت علی باسی صاحب انہوں نے بھی مالی امداد کی مالی امداد وہ چونکہ حکمت کے ہیں آرہ میں نے ان کی تو وہ آپ نے بتا دیا پانچ سو کا نہیں میں نے نہیں بتایا میڈیا 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 نے بتایا میڈیا کی بات کر رہا ہوں جتنے انہوں نے مالی امداد کی وہ آپ بتا رہے ہیں میں نے کہا صرف مالی امداد تو یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جی جنہوں نے خفیہ طور پر بہت بڑی مدد کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نام بھی نہ لیں یہ ایکاؤنٹ ہے اس میں ہمارے آپ کی پیسے آ رہے ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچائیں آپ ادھر آئیں جی اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرا نام ہے حیدر ترک ہے حیدر ترک صاحب کہاں سے آپ ادھر مری کے ہیں میرا تعلق کشمیر تاہر ایک پرداش میری مری کی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لوٹ مار ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے پوری مری کو پتا ہے اُن دن جب جمعہ کو دو بجے برف پڑی تھی زیارہ بجے سے شروع ہی تھی رات تین بجے تک ہم میں گاڑیوں کے ساتھ تھا کتنی برف بار ہوئی تھی اس دن اُت دن تو بہت تفانی برف تھی تین بجے تک رات کو میں شہدہ باغ میں تھا اور اتنی ٹرافیک تھی کہ نہ پوچھیں گاڑیوں کو راستہ نہیں ملے مشین کو راستہ نہیں مل رہا تھا گاڑیاں ایک ڈبل روڈ میں تھی ہم نے چینل لگائی ہوئی تھی میں نے لگائی ہوئی تھی لیکن لوگ منتیاں کر رہے تھے ہماری چینل لگائی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مشین نہیں تو چین ہی لگائیں گے چین کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے یہاں آپ بھی چین لگائیں گے آپ کو بھی لگانی پڑے گی بات یہ ہے کہ چین تو لگانی مجبوری ہے جب برف ہوگی اور صورتحال خراب ہوگی اور روڈ کے اوپر برف آگی لیکن وہ کہتے ہیں جب چین لگاتے ہیں تو تب بھی جو اینا وہ آور چارجنگ کرتے ہیں زیادہ پیسے لیتے ہیں نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے وہ لوگ ہم اگر پندرہ سو پر مانگتے ہیں وہ لوگ ہیٹ میں بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ یہاں سے پیدل جاتے ہیں ان ہی جوتوں پر کشمیر پینچ گلی تک چھوڑتے ہیں آپ کا کیا نام ہے انوار اباسی انوار اباسی آپ بھی مری کے مقامی ہیں جی جی کیا کرتے ہیں یہ مری شاہ پہ یہ آگی ٹھیک ہے تاجریں جی جی تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے جو صورتحال اس وقت پورے ملک کے اندر دنیا کے اندر جا رہی ہے تو الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کہ مری کی لوگ اچھے نہیں ہیں مری کے اندر صورتحال اچھی نہیں ہے مری کی لوگوں نے میمان نواز نہیں ہے کیا صورتحال یہ اصل میں یہ افوائیں زیادہ پھیل رہی ہیں احمد حراز کا شعر ہے کہ سنائے جو بھی کہتا ہے جی ہم ان کو بولتے ہیں بائیس تیئیس لوگ جو روڈ پر شہید ہوئے ہیں اس کی وجہ بتا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں جی یہ سنائے پانسو کا انڈا سنائے وہ سنائے سننے سے بات نہیں ہے سنائے پانچ سو کا انڈا سنائے ناظرین بڑی دلچس سنائے پانچ سو کا انڈا سنائے جس اور چار ہزار پر کی کوڑوں کی بلیٹ یہ سننے سے تو کام نہیں چلے گا ایویڈنس دیں یہ بتائیں کہ کس بندے نے یہ کام کیا ہے پیٹ بل دکھائیں اگر کسی نے کوئی آپ سے زیادتی کیا ہم یا ان سے سوال کر رہے ہیں بچیس بندے روڈ پر کیوں مرے ہمارا سوال دی ہے وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ انڈا پانچ سو کا سنائے یہ سننے سے کام نہیں چلے گا ہمیں انتظامیاں یہ بتائے کہ تیس بندے کے پی کے سے آتے ہوئے روڈ پر کیوں مرے ہیں دیکھیں جو ویڈیو سامنے ہے یونی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے سارا لوگوں کا ذہن بنے اور یہ تب ہی چیزیں سوشل میڈیا تک گئی آپ سے بارکنگ جی امیر جوید باش صاحب آپ سر کھڑے ہو جائیں یہ مائی کا اپنا تعرف کرائیں زرہ کیا صورتحال دیکھی آپ نے مری کے اندر ادھر آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ایڈوکیٹو میر جوید اختر باسی ہے اور میں یہاں چیئر میں سیٹیزن فار مری ہیں جو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم جس دن یہ سانیہ ہوا پوری رات مری چوک میں رہے جگہ گلی گئے کلڈرنہ روڈ گئے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ ایسا چور صاحب بھی موجود تھے رات کو چار بجے تک ہم پہلے دن سے ہی فیلڈ میرے اور ہم نے وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا اپنے ہوتل میں لے کے گئے ان کو کھانے پینے کی جو ہمارے پاس کمرے تھے پروائیڈ ہم نے ان کو کیے اور تقریبا ہم نیچے میں اور وائیڈ صاحب یہ ہم نیچے گئے جب کھانا دینے ان کو تو جو لوگ گاڑی ہیں فرزر ہوتے کلڈرنہ قریب ہم نے نوک کیا گاڑی میں ڈی ایس پی اجمل ستیسا بھی تھے آگے تھوڑا وہ بھی جا رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ گاڑی چھوڑ کے ہمارے ساتھ اوپر ہوتل میں چلیں ہم آپ کو دور اپرمنٹیشن دیں گے سب کچھ کریں گے تو یہی لوگوں نے تو اسرار کیا کہ ہم نہیں آئیں گے کہ نکل جائیں گے یہاں سے ان کو ذہن میں یہ تھا کہ جو ہے انتظامی ہے ہمیں تھوڑی دیر بندک نکال لے گی لیکن ہم نے جب نوک کیا وہ نہیں نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری گاڑی کا ذیمہ دار کون ہوگا ہمارے پاس چالیس بتالیس پنتالیس لاکھ کی گاڑی ہیں ان کا ذیمہ دار کون ہوگا وہ لوگ نہیں ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہوتل سے دس کلومیٹر دور نیچے کلڈرنہ جو ہے چھنڈا جنگل ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں وہاں پر یہ ڈیت سوئیں اور ماری مقامی لوگ ہیں جس کے پاس رضائی کمبل جو کچھ بھی تھا ان لوگوں انہوں نے پروائیڈ کیا گھروں میں لگے کہ کھانے تقسیم کی اور میں اس کا اپیٹنس اس لیے میں اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم واحد لوگ ہیں میں اور واحد مصطفی صاحب ہمارے ساتھ تین چار لوگ تھے ہم پوری رات ایسا چوہ صاحب ہمارے ساتھ تھے ڈی ایس پی اجمل آپ نے ہوتل میں لگے اگر آپ کو اپرو او ایویڈنس ہے تو ہم آپ کو دیں گے اور مقامی لوگوں نے بار چڑھ کر اس کی ذمہ حصہ لیا بہت شکریہ سر جی آپ نے بات چیت کی ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ جو مری کے ذمہ دار لوگ ہیں مری ہوتل اسوسیشن کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بات چیت کریں مری کی جو انجمن تاج جان کے ذمہ دار ہیں ان سے بات چیت کریں ہم نے بہت سری کام میں لگائی ہے مری آ کے لگائی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ انتظامیہ کے جو افسران ہیں ان کو اس پروگرام کا حصہ بنائے جاسا ہے کہ جس میں اسسٹن کمیشنرز دو اسسٹن کمیشنرز اسسٹن کمیشنرز آہ کوٹلی ستیاں اور اسسٹن کمیشنر مری نے ہمارچت کمیٹمنٹ کی تھی کہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے لیکن وہ اس پروگرام سے بھاگ گئے اور آہ ان کو آنا چاہیئے تھا کیونکہ اس وقت ساری جو ذمہ داری ہے وہ ایڈمسٹریشن کی اوپر ہے پنجاب آئی وی آتھارٹی کی اوپر ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں پولیس کا کام مدد کرنا ہے پولیس کے جو افسران ہے اور پولیس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ آہ گاڑیاں یا کرینے یا اس طرح کی جو مشینز دی ہے وہ لے کے آکے ورف نہیں اٹھا سکتے وہ اپنی کام وہ ریسکیو میں پدد کر سکتے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن روڈوں سے برف اٹھانا وہاں پہ فسے لوگوں کو نکالنا وہاں سے گاڑیوں کو نکالنا یہ باقی اداروں کا کام تھا ایڈمسٹریشن کو اگر پتا تھا کہ یہ ساری صورتحال بننے والی برفانی دفان آنے والا ہے اتنی شدید پنجاب انٹریر منسٹر ہمارے ان لوگوں کے خلاف کیا کروائی کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملتی ہے یہ آن والا وقت بتائے گا سر آپ مختصر آخر میں بتائیے گا کہ آپ نے بھی صورتحال خود دیکھی خود گھومتے رہے کیا اس ٹیم مناظر تھے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ جو اللہ مناک صاحب نے آیا ہے اللہ پاک اس میں مرنے والوں کو جنت فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور لوائیوں کو صبر جمیل اتا فرمائے تو جو سچویشن بھائی بہت ہی دردناک سچویشن تھی انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی اب یہاں ہم نے جو کیا مہر بھائی نے کیا ہے مرزا صاحب تھے ویل صاحب سے ہمارے پاس شہر کے پورے نوجوانوں کے ایک ٹیم تھی ٹھیک ہے اب یہ بتانا یہاں مناسب سمجھیں گے کہ جب جس ٹائم آجے کلڈلنہ روڈ سے لوگوں کو کھانا شانہ سارا کچھ دے کے آئے جگہ گلی جب ہم پہنچے تو لوگوں کے راستے میں بری حالت تھی وہاں صرف دو مشینوں والے تھے اگزویٹر والے جس کی ایک ہم نے منت کی منت سمجھت کی اور احجاز اباسی مسیاری سے اس کا تعلق ہے اس نے کہا کہ یار مجھے پھشلے چھوپیس گھنٹوں سے جگر آتا ہے میں نے اسے چھوٹ بول ہے کہ یار لوگوں کے بچے مرے پڑے ہیں حالت اس طرح تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں سیاہ فسے ہوئے تھے بچے بل بلا رہے تھے منت سمجھت کر کے اس کو ہم نے جگہ گلی سے اوپر چڑھایا اور تقریباً پانچ بجے صبح پانچ بجے آخری گاڑی ہم نے سیاہوں کی نکالی اور یہ ساری سوچویشن چھی آپ جہاں اگر کوئی بندہ یہاں اصل لکائق سے سب کا پردہ جو ہے نا بوسی طرف لے کے جا رہے ہیں اگر کوئی انڈا کھانے سے پانچ سو کی وجہ سے مرہا ہے اف آئی آر مجھ پہ کٹوا دے ستر ازار کا کمرہ لینے کی وجہ سے کوئی مرہا ہے اف آئی آر مجھ پہ کٹوا دے یہ انتظامیہ کی ناہلی تھی وارڈن کی ناہلی تھی میکمہ ہائی وے کی ناہلی تھی اور پھر جب ہماری پاک فوج نے اسے سلام پیش کرتا ہوں بہت زیادہ اس نے تعاون کی ہے اور وہ تعاون کی ہے کہ جو راستہ آپ کو پتا ہے مری میں یہ جو راستے کھلے ہیں کس وجہ سے کھلے ہیں یہ میں جی پیو مربا چوک میں جو بیریئر مشرف دور کے دور میں لگا تھا دہشت گردی کی آر میں لگا تھا وہ راستہ جب کھلا یہ بیریئر کھلا ہے تو یہ ساری ٹریفک روان دعا ہوئی ہے بہت شکریہ سر جی آپ کا بہت شکریہ میں آخر میں صرف راجہ یاسر یاسر دباسی صاحب سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ مری کے اندر اس وقت اس کو بند کیا ہوا ہے مری میں سیاہ نہیں آ پا رہے آپ لوگ ایسے پریشان ہیں یہاں پہ کاروبار بند ہے مری اس وقت ہمیں یہ لوگ لوگ مل گئے یہ سارے مقامی لوگ ہیں ناظرین یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کے کاروباری ہیں ٹورسٹ ہمیں یہاں پر نہیں ملے ان سے ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ پہلے کے رہے ہوں یا ابھی تک یہاں سے واپس نہ گئے ہوں ان سے بات کی جائے ان سے پوچھیں وہ اصل حقائق ہمیں بتا سکیں گے کہ کیا صورتحال تھی لیکن ہمیں یہاں پر ٹورسٹ نہیں ملے اور یہ سارے مقامی لوگ ہیں یہاں پہ کام کرنے والے ہیں یہاں پہ تاجر ہیں لیکن ان کی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سے بخسلف ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی کے سامنے اور یہی سیزن ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں آپ کا کاروبار ٹھپ ہے آپ کی کیا سٹریٹجی آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں جی کیسر بھائی سب سے پہلے تو عکومت وقت کی یہ نائلی ہے کہ آج پانچ دن ہو گئے اور مری کی مین شراجوں ہیں وہ کلیر ہیں مری شہر کی اندرونی اور داخلی رستے کلیر ہیں پھر بھی مری میں سیاون کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا سیاون کو فیل فور کال منسٹر انٹیلیر شیخ رشید صاحب نے رینجر کو واپس بلا لیا ہے آپ پنجاب اور گورنمنٹ کا یہ حق بنتا ہے کہ فیل فور مری کے ٹول پلازا کو آزاد کرے اور ٹورسٹ کو مری آنے دے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات رہی کہ یہاں پہ مری کے اندر آپ سترہ میل سے لے کر کوالہ تک جتنے بھی لوگ ایک چھلی سے بیچنے والے سے لے کر بڑے تاجر تک سب کا جو بزنس ہے وہ ٹورسٹ کے ساتھ مبستہ ہے اگر یہ عالم گورنمنٹ نے رکھا تو پھر یہاں پہ ہو کا عالم ہو جائے گا لوگ فاکو پہ آ جائیں گے بدقسمتی کہ ابھی تو ہمیں مری بائی بائی کارڈ کا کہہ رہے ہیں اگر کالی گورنمنٹ کا یہی رویہ رہا تو ہمیں مجبوراں اپنے آئین کو توڑ کے خود اپنے آتھوں سے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور خود اپنے ٹول پلازے جا کے کھولنے پڑیں گے میں مقامی ام این اے ام پی اے اور پنجاب گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگلے اٹھتالیس کے انٹو کے اندر مری کو فیل فور ٹورسٹ کے لیے آنے کے لیے اجازت دی جائے نو گو ایڈیا ختم کیا جائے اگر نہیں تو اہلیان مری یہاں سے اٹھ کے ٹول پلازے کی طرف جائیں گے اور خود جنابلی وہاں پہ انشاءاللہ ہم روڈوں کو جائیں گے آجا یاسر یاسر بائی صاحب بہت شکریہ آپ کا کیونکہ پروگرام ختم ہو چاہتا ہے ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے کھولی کچیری عوامی کچیری جو ہے وہ مری میں لگائی آہ پنڈی ڈسٹرک ہے تحصیل ہے مری اور ابھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ مری کو الگ آہ زلہ بنانے کا جو ہے الگ آہ زلے کا درجہ دینے کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر کتنا عمل درامت ہوتا ہے آہ کتنے جلدی اس طوام تر فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے ایک چیز بہت واضح ہے کہ اداروں کی نلائکی اداروں کی نائلی موجود ہے اور اگر اداروں نے بروقت کروائی کی ہوتی اگر مشینری یہاں پر پہلے سے پہنچائی ہوتی اور یہ پتہ تھا میٹ آفس نے میک میں مرسمیات نے بتایا تھا کہ چھے اور ساتھ کی رات شدید برفباری ہوگی چھے اور ساتھ جنرلی کو شدید برفباری ہوگی اور یہ اکتیس دسمبر کو یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا یہ مراسلہ بجوایا گیا تمام تر اداروں کو کہ اس کی اوپر کام کیا جائے اور تمام تر جو ہیں ایکٹیو ہو جائیں لیکن ایسا نہ ہو سکا اب جو تیس لوگوں کی قیمتی جانے گئی تیس خاندان اس سے اجڑ گئے تیس خاندان تباہ ہو گئے ان کا ازالہ کون کرے گا کیسے کرے گا لیکن ان اداروں کے سربران کے خلاف ان اداروں کے ذمہ دران کے خلاف ایک ایف آر ضرور درج ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنا کام نہیں کیا انہوں نے نلائکی کی انہوں نے کتاہی کا مظاہرہ کیا اور ان کے خلاف ضرور اور خاص طور پر جو اس وقت ہم لوگ آہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ بائیکارٹ بری بائیکارٹ بری بائیکارٹ بری ہے کیا کیوں ہے اگر ادھر کسی نے ظلم زیادتی کی ہے کسی نے نائنصافی کی ہے تو یہ بھی لوگ آہ معافی کے لائق نہیں ہیں ان کے خلاف بھی کروائی ہونی چاہیے اور یہی مقصد تھا آج کی سوامی کچھاری کا کہ جو حقائق ہیں ان کو منظران پر لائے جائے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ صورتحال کیا ہے لیکن وہ تریس لوگ واپس نہیں آئیں گے ان کے خاندالوں کا جو غم ہے وہ کم نہیں ہو سکتا لیکن ان اداروں کے ذمہ دران کے خلاف ضرور ایک افیار درج ہو تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم میں ایسے واقعات دوبارہ رنما نہ ہو سکیں اپنے میزبان کے اثر خاندالی کو اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ موسیقی